بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں چاکٹیٹ براؤنیز کی بہتی ایزی اور کوک ریسپی آپ پیس ریسپی کو ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی ویڈیو اگر اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ایک کپ میدہ لیا ہے اسے چلنی میں ڈال دیں گے کوکو پاورڈر لیں گے تقریباً 3 ٹیبل سپون اسے بھی میدے میں ایڈ کر لیں گے بیکنگ پاورڈر لیں گے آف ٹیبل سپون اسے بھی اسی میں ایڈ کر دیں گے اور پھر ایک چھٹکی نمک اس میں ایڈ کریں گے اور ان سب کو چھان لیں گے چھاننے کے بعد ان کو اچھی طرح مکس کریں گے پھر اس میں ہاف کپ دودھ ایڈ کریں گے دودھ ایڈ کرنے کے بعد اس میں ہاف کپ آئل ایڈ کریں گے اور پھر اس میں چینل آئیڈ کریں گے چینل ثری فورت کپ لیں گے ایک کپ سے تھوڑی سی کم اس میں آئیڈ کریں گے اور پھر اس کو مکس کریں گے تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد اس میں ہاف کپ دودھ اور ایڈ کریں گے دودھ ایڈ کرنے کے بعد ان سب کو اچھی طرح مکس کر لیں گے ایک بڑا سا دیج کا مینے لیا اس میں کٹورا رکھا ہے آپ اس کی جگہ پلیٹ یا سٹینڈ بھی رکھ سکتے ہیں اور اسے میڈیم لو فلیم پہ کور کر کے تقریباً دس منٹ گرم کریں گے ان سب کو میں نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ اچھی طرح مکس ہو گیا ہے ابھی ایک چکور برتن آپ لیں اس میں پیپر رکھ لیں یا بٹر پیپر آپ اس میں رکھ لیں اور اس میں اچھی طرح آئیل لگائیں آپ نے پیپر کے نیچے بھی اچھی طرح آئیل لگانا ہے اور اوپر بھی اچھی طرح آئیل لگائیں گے آئیل لگانے کے بعد اس میں اس کو ڈال دیں گے اس کو ڈالنے کے بعد اس میں چاکلیٹ کے پیس رکھیں گے چاکلیٹ کے پیس رکھنے کے بعد اس کو اچھی طرح آپ نے ٹیپ کرنے تین سے چار مرتبہ اس کو ٹیپ کریں گے ابھی اس کو ٹیپ کرنے کے بعد پہلے سے گرم دیچکے میں رکھ دیں گے دیچکے کو کور کریں گے اور اسے لو فلیم پہ تقریبا چالیس منٹ تک پکنے دیں گے چالیس منٹ کے بعد آپ اسے چیک کریں ٹوتپک کی مدد سے اگر ٹوتپک صاف نکلتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تیار ہے ابھی الحمدللہ ماشاءاللہ یہ تیار ہے اسے تھنڈا ہونے دیں اور تھنڈا ہونے کے بعد اتیار سے اسے نکال لیں پھر اسے کٹ کر لیں ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار براؤنیز تیار ہیں یہ تیس میں بہت ہی زبردست ہوتی ہے آپ نے بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنے ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ پسند آئے گی ویڈیو اگر اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں کسی اچھی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا دیر سا رہا رکھنے اپنی دعاوں میں یاد رکھنے اللہ حافظ